قرآن مزید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہ سورہ آلِ براد کی آیت نمبر 108 ہے وَلَا تَصُبُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُّنِ اللَّهِ فَيَسُبُ اللَّهَ اس آیت میں یہ بات جو بڑی مشہور آیت ہے کہ آپ کو بہت سوری ہوئی ہے اس آیت مبارک کا بھی مسلمانوں کو ایک تنبیق کی گئی ایک چیز سے روتا گیا ہے ایک آم کرنے سے روتا گیا ہے اور وہ بڑی ضروری بات ہے جسے روکا گیا اور بڑی بھور طلب بات ہے جسے روکا گیا اور وہ یہ ہے کہ کہ خبردار تم دوسروں کو دوسرے لوگوں کے جو معبود ہیں جن کو انہوں نے اپنے دی خدا بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں جن کو انہوں نے اپنے طور بھی خدا بنا رکھا ہے ان کو برا بھلا مت کہو کیونکہ اگر تم ان کے جھوٹے خداوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ نتیجہ دن اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے یہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ آدابِ اختلاف کیسے کرنا ہے اختلافات کے آداب کیسے یہ نہیں کہ آپ اگر حق پہ ہیں تو حق پر ہونے کی وجہ سے آپ اگلے پہ چڑھ دوڑیں گے قرآن اس ذابطے کو ختم کرتا ہے اور اس ذابطے کو غلط تصور کرتا ہے تو پہلی بات یہ کہ آدابِ اختلاف آنے چاہیں دوسری بات یہ کہ دوسروں کے مقدسات کا احترام آنا چاہیں آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ انسان کا بنیادی طور پر احترام ہے یعنی ایک انسان کے اگر جذبات کسی چیز سے کسی جگہ سے کسی ہستی سے وابستہ ہیں اور وہ ہستی کلیتن باطل ہی کیوں نہیں ہیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کو تم دلائل کے ساتھ علم کی زبان میں شاہستہ زبان میں اگر رد کرنا چاہو وہ تو کرو اور وہ تو کرنا چاہیے فرض ہے لیکن تم ناشاہستہ زبان میں برا بھلا کہنے کی زبان میں اس کو رد مت کرو کیونکہ وہ کسی کے جذبات اس سے وابستہ ہیں یعنی اس آیت میں جہاں اس اصول میں جہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کی خداوں کو برا بھلا نہیں کہنا اس میں ایک ہیومن سائیکالوجی آگئی درستہ کہ کیوں نہیں برا بھلا کہنا چونکہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی کی اٹیجمنٹ ہے تو جب آپ برا اس کو کہیں گے وہ تو بت ہے اس کو کیا لگے اچھا کہیں گے برا لیکن اس کے ساتھ جن لوگوں کی ذہنی اور قلبی وابستگی ہے ان کو برا لگے گا لہٰذا اس انسانیت کے احترام میں یہ روک دیا گیا کہ ان کو برا بھلا نہیں کہنا اور دوسری بات تیسری بات یہ کہ بدترین رد عمل سے بھی بچنا ضروری ہے عقل کا تقاضی ہے کہ کسی معاملے میں اگر بدترین رد عمل کا امکان ہو تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسا عمل کرو کہ رد عمل کو معاملے کو ایسے ٹیکل کرو کہ رد عمل بدترین نہ ہو مہتر دازم ہوتا ہے تو یہاں پر کہہ فرمایا کہ خبردار لوگوں کو برا نہ کہو ان کے جھوٹے خداوں کو برا نہ کہو جو کیونکہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے اب اس حصول کی ذرا وضا سنیے اسلام میں اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے بھی جو میں کرنے لگا ہوں اور یہ قرآن مجید سے براہ راست اخذ کردہ نکتہ ہے کہ اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے ایسا کام جائز نہیں جو اصلاً تو جائز ہو فی نفس ہی جائز ہو مگر نتیجہ کے حوالے سے اس کے اندر سے غلط نتیجہ نکل سکتا مثلاً آپ یہ آیت ہے دوسروں کے جھوٹے خداوں کو برا بھلا نہ کوئے وہ جھوٹے ہیں خود قرآن کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں تو کسی اگر کوئی مت کی پوجہ کرتا ہے کوئی صورت کی کرتا ہے چاند کی کرتا ہے کوئی کسی انسان کی بھی کیوں نہیں کرتا ہے جس کی مرضی کرتا ہے وہ سب جھوٹ ہے فراڈ ہے فراڈ ہے نا جھوٹ ہے لیکن اس جھوٹ کو بھی قرآن کہتا ہے کہ تم جھوٹ نہ کہوں کیوں نہ کہوں حالانکہ وہ بالکل صحیح ہے وہ جھوٹا ہے وہ فراؤڈ ہے کیوں نہ کہو چونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر عمل ضروری نہیں ہے کہ آپ اصولی بنیاد پر ڈیل کریں بلکہ بعض عامال نتائب کی بنیاد پر ڈیل کرنے پڑتی ہیں اگر تم اس کو اصولی بنیادوں پر ڈیل کروگے اور جیسا کہ وہ جھوٹا ہے اس کو جھوٹا کہوگے تو جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ رد عمل ایسا دیں گے کہ نتیجہ بہت خراب ہو سکتا بگڑ سکتے تو لہٰذا نتیجہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن نے کہا کہ اس عمل کو جو اصلا تو صحیح ہے کہ غلط کو غلط کہا جائے مگر ایکچولی نہیں کرنا تو یہاں ایک اصول یہ وضع ہو گیا اور سمجھ آگئی کہ ہر عمل کو کی پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ فی نفس ہی ٹھیک عمل ہے یا غلط عمل ہے اور دوسری سٹیج یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے کرنے سے معاشرے میں نتائج پوزیٹیو ہوں گے یا نیجیٹیو ہوں گے یہ بڑا ضروری ہے ہمارے ہاں جو دینی کام ہو رہا ہے خراسہ پھر جو مسالی کا کام ہو رہا ہے آپ کے خیال میں انہوں نے معاشرے میں پوزیٹیوی کنٹیبیوٹ کیا ہے این ممکن ہے ہر کوئی اپنی دلیل پر اپنے آپ کو صحیح سمجھتا اور سمجھتا ہے لیکن ان کے دوسرے کے گلے فٹ ہونے کا انداز ایسا ہے کہ اس نے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا جب آپ دوسرے کے متقعدات پر یوں اس کے گلے فٹ ہو جائیں گے اگلا رد عمل دے گا اس سے کیا ہوگا فروعی اختلافات کی بنیاد پر فرقے اور مسحق وجود میں آیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے پوری امت انسانی جب تو اس لیے اس سے رکا گیا اور دوسری بات فرمایا کہ کسی بھی اقدام کے وقت صرف اس کی اصولی حیثیت دیکھنا کافی نہیں بلکہ نتیجے کے حوالے سے دیکھنا ضروری ہے کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا جیسا کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصولی طور پر ان کے خداوں کو چھوٹا کہنا درست ہے مگر نتیجے چونکہ غلط آنے کا امکان ہے لہذا قرآن اگر نہ کہو اگر کسی عمل کا عملی نتیجہ معاشرے میں تخریب کی صورت میں نکلے وہ عمل چاہے جتنا بھی بڑا نیکی کا عمل کیوں نہ ہو اس کو کرنا جائز نہیں ہوتا یہ ہی جہاں سے یہ اصول ہے جو تین سو پیسہ رسولوں والی کتاب ہے میری اس میں دس سے زائد ایسے اصول میں نے وضع کیا خود قرآن مجید کی آیات اور اس کے ٹیکسٹ سے نکلتے ہیں دس سے زائد کہ جن کا مدہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نمازی ہے روزہ دار ہے مدہ کی ہے پریزگار ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن معاشرے میں اس کی کنٹریبیشن پوزیٹیو نہیں نیگٹیو ہوگا وہ تخریب کا باعث ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا کیوں ذرا سمجھئے نماز روزہ حج زکاة عبادات صدقات یہ سب کروا کے مقصود کیا ہے کہ یہ اچھا انسان بنانے ہی تو مقصود ہے جو پھر ہر جگہ پہ اپنی پوزیٹیو انکوٹ دی یہ بنانا مقصود ہے اب وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اور ان سب کا جو نتیجہ ہونا چاہیے ایک مفید انسان وہ پیدا نہیں ہو رہا تو ان ساری چیزوں کی پھر حیثیت خود بخود کم ہو جاتی اب دینی نکتہ نظر سے بات کریں تو ظاہر ہے کوئی نیک عمل کر رہا ہے نماز پڑھا ہے تو اس کا ثواب اور عجر تو ملے گا مگر جو اس کا حتمی مقصود ہے ultimate اس کا جو گول ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہوگا وہ عمل خود بخود اپنی حیثیت میں چھوٹا اور کم ہوتا چلا جائے تو اس لئے قرآن مدید نے سراحت کے ساتھ اس بات کی وزاد کر دی کہ اگر کوئی اپنی سوسائیٹی میں نیگٹیو کنٹریبیشن دے رہا ہے تو اس کی ذاتی عمال اس کی بخشش و مغفرت کے لئے کافی نہیں چونکہ اسلام تو ذاتیات کا دین ہی نہیں اسلام تو سوسائیٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اچھا انسان کون ہے اچھا مسلمان کون ہے صحیح بخاری کی کتاب الایمان پہلے باپ پہلے باپ کی پہلے چند حدیثوں میں سے حضور نے فرمایا خیر الناس میکن فارن ناس بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے فائدہ من دے اور بتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے نقصان کا باعث ہے تو اگر ایک فرد اپنی ذات میں نیک بنا ہوا ہے اور سوسائیٹی میں افراد کے لئے نقصان دے نقصان کا باعث ہے تو وہ کیا سمجھ رہا ہے یہ شخصیات کا تضاد یہیں سے شخصیات میں تضاد آتا ہے تو عبادات صرف اس لئے ہیں کہ آپ کی شخصیات کے اندر جو نقائص ہیں ان کو ختم کرتے ہیں اور اس کی جگہ پہ آمالِ صالح یعنی خلقوبِ اخلاقِ اللہ اللہ کی صفات اپنے اوپر چڑھانے کا نام ہے اسلام بنیادی تھا اللہ کی صفات اپنے اوپر چڑھانے کا نام ہے اللہ عادل ہے بندہ عادل کرنے والے ہیں اللہ انبائست ہے اگر کوئی محنت کرتا ہے وہ چاہے کوئی اللہ کا منکر ہی کیوں نہ وہ کافر کیوں نہ انہوں نے محنت کی اللہ نے ان کو روح دے دی وہ انبائست ہے ہمیں بھی انبائست ہونا ہے اللہ اصولوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے اللہ کے ہاں گوڑ بکس اور بیڈ بکس نہیں ہیں ہمیں بھی اصولوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے اپنا ہو یا پرائے ہو ہمیں بھی رحم کرنا ہے ہر ایک پر اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو وہ دیکھ کے نہیں برستی کہ یہ گناہگاروں کی بستی ہے یا یہ نیکوکاروں کی بستی ہے جب برستی ہے تو سب پر برستی ہے تو لہٰذا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اوپر چڑھائیں اور یہ حدیث پاک حضور نے فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل بھی یہی تھا کہ جیسے قرآن مجید کی آیات اترتی تھی تو ان آیات میں بیان کردہ اصاف جو پہلے رسول اللہ کی ذات میں اپنے ذاتی اصاف تھے ان پر وہ قرآنی اصاف کا رنگ غالب آجاتا کیوں قرآن نازل ہوتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت قرآن کے اصاف اور اللہ کے اخلاق کے ماتحت اور اس کے رنگ سے رنگی جاتی رہی شاہد صاحب یہ ہے آج کا اصول اچھا اب یہ جب ہم نے بیان کر دیا کہ نتیجہ پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے عمل سے پہلے اس کا نتیجہ دیکھیں اور ایمان بالآخرت کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ عمل سے پہلے کرتے ہوئے یہ دیکھئے کہ آخرت میں مجھے اس عمل کا عجر ملے گا یا اس عمل کا گناہ یا سزا ملے گی اچھا اب یہاں پر ایک چیز اور ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ہم نے برا بلا تو نہیں کہنا کسی کو یہ آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مشرقین مکہ تھے جو بتوں کی پوجہ کرتے تھے کہ ان کے برا بلا نہیں جانا اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اپنے مسلمان بھائی جو کسی دوسرے کے مرید ہیں کسی دوسرے مکتب فکر سے ہیں کسی دوسرے نکتہ نظر کے ہیں کہیں پہ فروعی اختلاف ہے اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے مواحد ہے رسول اللہ کو آخری رسول مانتا ہے اور قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے اہلِ قبلہ ہے قرآنِ مجید کو پورے طریقے سے مانتا ہے تو اس کی کسی بھی عمل پر آپ کفر کا فتوہ نہیں کفر نہیں لگا سکتے وہ مسلمان ہیں باقی سب اختلافات فروعی ہوتی ہیں تو ہم فروعی اختلافات پر یوں گلے فٹ ہو جاتے ہیں دوسرے کے کہ اب جہاں پر جہاں پر خود براہ راج خدائی کے اختلاف ہے ایک مشرق ہے اور ایک مومن وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خبردار اس کو برا بلا مت کہو کیونکہ ان کے ساتھ ان کے اپنے جذبات وابستہ ہیں تو ہم اپنی مسلمان بھائیوں کو چھٹ چھٹی بات پر اتنا برا بلا کہہ دیتی ہیں کیونکہ ہمارے بھی ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ان کے بھی جذبات وابستہ ہیں ایک شخص مسلمان کو نہیں مانتا ٹھیک ہے برا بلا کہہ دیتا ہے اگلے کے جذبات وابستہ ہیں یہ چیزیں معاشرے کو خراب کر رہی ہیں یہی چیزیں یہ قدریں جب سے اٹھ رہی ہیں تب سے معاشرہ تباہ ان قدروں کو واپس بحال کریں گے تو معاشرہ بحال ہوگا اچھا اب اس کے اندر ایک آخری کیوں پہلو وہ یہ ہے کہ برا بلا تو نہیں کہنا مگر کیا اس کے اندر جو علمی دلائل کے ساتھ احقا کے حق اور امطال باطل کا کام کہ حق کو واضح کیا جائے اور باطل کو واضح کیا جائے دلائل کے ساتھ آرگومنٹ کے ساتھ وہ بھی منع نہیں وہ منع نہیں اس سے تو خود پورا قرآن برا پڑا دلائل پڑے پڑے توحید کے دلائل رسالت کے دلائل اقلی دلائل لکلی دلائل یہ پوری کائنات ہی دلیل توحید قرآن مجید میں توحید کے اگر آپ دلائل دیکھیں اس پر بھی میرے انشاءاللہ کتاب مرتبہ کرنا ہوں توحید ماں ورائی قسم کے دلائل ہم پیش کرتے ہیں توحید کے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جو توحید کے دلائل دیئے ہیں اس میں اسی فیصد سے زیادہ دلائل یہ محتاط کہہ رہا ہے ورنہ نوے سے بھی زیادہ دلائل وہ ہیں جس کا ایک عام فرد سے لے کر ایک انٹرلیکشن فرد تک ہر کوئی یقصہ مشاہدہ کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے یہ چاند نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے میرے سوا کون ہے جو اس کو نکال رہا ہے اللہ فرماتا ہے یہ دھوک جب تیز ہوتی ہے اس میں تھنڈی ہوایں چلتی ہیں کبھی کبھات کون ہے جو وہ چلاتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ جب آسمان سے پانی اور بارش نکلتی ہے وہ کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ بارش کا پانی یقصہ ہے لیکن زمین میں گرتا ہے تو ترہ ترہ کی پھل اور پھول مختلف غیزاؤں کے اگاتا ہے کون ہے میرے سوا جو اگاتا ہے یہ دلائل کوئی ایسا ہے ہم میں جس نے نہ دیکھے ہوئے تو توحید کے تو یہ سارے دلائل ماں برائی دلائل اور انٹلیکشل لیول کے جو دلائل ہوتے دس پترہ پر سے ہیں تو یہ سب یہ چیلنج ہے کائنات کا جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا تو لہٰذا دلائل ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن دلائل کو پیش کرنے کا نہ ہونا ایک الگ چیز ہے تو لہٰذا آپ اگلے کا رد کریں گے دلائل کے ساتھ ارکومنٹ کے ساتھ اپنے جذوات اور اپنے احساسات پر کام رنجدے ہو جب دلیل نیچے ہو جائے اور جذوات اس پر غالب آ رہے تو پھر دلیل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی جذوات جتنے بھی درست ہو وہ کنٹرول میں رہنا چاہیے اور دلیل اس پر غالب آنی چاہیے تب نتیجہ بہتر ہوگا اور آج ہم نے اصول بھی یہی پر آ کہ کسی شئے کا صحیح یا غلط ہونا ایک الگ بات ہے مگر اس کی ایک حیثیت اس کا نتیجہ بھی متعین کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر نتیجہ غلط ہو تو درست کام سے بھی روح دیا جاتا ہے اللہ تعالی ہم کو فہم قرآن تعا فرمائے مَا حَلَيْا عَلَيْا